صرف تین دن بالوں کا جھڑنا ہوگے بند اور بال ہوں گے لمبے کالے گھنے موٹے مضبوط دوستو اگر آپ کے بالوں کی گروت کسی بھی بجے سے رکی ہوئی ہے یا بال آپ کے بہت تیجی سے جھڑنے سرو ہو گئے ہیں یا بال آپ کے ہلکے پتلے کمجور ہیں تو آپ بلکل صحیح ویڈیو پر آئے ہیں دوستو اس ریمیڈی سے آپ کے بالوں کی گروت جو ہے وہ دگنی تیجی سے بڑھے گی اور آپ اپنے بالوں کو جتنا چاہے اتنا لمبا موٹا مضبوط بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کے بال عمرے سے پہلے سفید ہو رہے ہیں یا گنجا پر نظر آنے لگا ہے تو اس ریمیڈی سے یہ سمجھ سے بھی دور ہوگی اور فرنس اس ریمیڈی کے سب سے ایک خاص بات یہ ہے اسے گلز اور ورزونوں ہی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے کوئی بھی سائٹ فیکٹ بھی نہیں ہے آپ اسے لانگ ٹائم تک یوز کر سکتے ہیں اور خرچہ بلکل بھی نہیں ہے اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے تو ویڈیو کو آپ سبھی کو سٹیپ بے سٹیپ پورا دیکھنا ہے کیسے بنانا ہے کیسے یوز کرنا ہے اس ریمیڈی کو اگر آپ ویڈیو کو اچھے سے نہیں دیکھیں گے تو اس کے اچھے سے ریزلٹ نہیں ملیں گے اور آپ سبھی پھر مجھے کمنٹ کر کے بولیں گے تو ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور دوستو میرے چینل پر آپ پہلی بارا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جائیے گا تو چلیے فٹا فٹ سے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہاں پر لینا ہے پوٹیٹو یعنی کے آلو تو آپ کو یہاں پر ایک میڈیم سائز کے آلو کا استعمال کرنا ہے اس کو آپ کو سب سے پہلے دو کر صاف کر لینا ہے اس میں جتنی بھی دھول مٹی گندگی وغیرہ لگی ہو وہ ساری نکل جائے اس لیے آپ کو اس کو اچھے سے ووز کر لینا ہے دوستو آلو کے استعمال سے بال مضبوط ہوتے ہیں یہ بالو کا جھڑنا بند کر دیتا ہے اور انہیں گھنا اور کالا بنانے کا کام کرتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ بالو کی گروت کو تیجی سے بڑھانے میں مدد کرتا ہے دوستو بہت ہی آسان طریقے سے بالو کو لمبا کالا گھنا موٹا مضبوط بنانے کے لیے آلو بہت کارگرمانا جاتا ہے دوستو یہ ہر کسی کے گھر میں بہت ہی آسانی سے مل جاتا ہے اس لیے آپ کو یہاں پر بلکل بھی پیسے بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ اپنے بالو کو بہت ہی آسانی سے لمبا گھنا بنا سکتے ہیں ساتھی سفید بالو کی سمسیا کو دور کر سکتے ہیں اور ہیئر فال کو بھی روک سکتے ہیں تو دوستو اب آپ کو یہ جو آلو کا چھلکہ ہے اس کے چھلکے کو آپ کو نکال دینا ہے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کا جتنا بھی چھلکہ تھا سارا چھلکہ نکال دیا ہے اس کے بعد ایک پانی سے اور اس کو واس کر لیا ہے دوستو اب آپ کو یہاں پر چاکو لینا ہے اس کو دو بھاگ میں ڈیوائٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد اس کے آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینا ہے دوستو آلو بالو کو لمبا کرنے کی پرومک بھومی کا نباتا ہے اس سے بالو کو جڑوں سے مضبوطی ملتی ہے اور آپ کے بال اندر سے شٹرونگ ہوتے ہیں سفید بالو کو کالا کرنے کیلئے آلو بہت ہی بہترین ہوتا ہے دوستو اس کے ریگولر پریوک سے بال لمبے گنے تو ہوں گے ہی ساتھی ساتھ سفید بالو کو جڑ سے کالا بھی کر دیتا ہے دوستو اب آپ کو یہاں پر لینا ہے مکسی کا جار یا پھر آپ یہاں پر گریٹر کی ہیپ سے اس کو گریٹ کرز کے بھی اس کا جوس نکال سکتے ہیں یا پھر اس طریقے سے مکسی کے جار میں ڈال کر آپ اس کا فائن پیسٹ بنا لیجئے اس کے بعد اس کا پیسٹ بنانے کے بعد آپ کو یہاں پر ایک کلین باؤل لینا ہے اور آپ کو اس کو اسٹینر کی ہیپ سے اس کا جتنا بھی جوس ہے سارا جوس آپ کو نکال لینا ہے یا پھر آپ یہاں پر کپڑے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے دوستو آپ کو یہاں پر اس کا جتنا بھی رس ہے سارا رس آپ کو نکال لینا ہے دوستو اس کے علاوہ آلو میں جو سٹارچ ہوتا ہے یہ ہمارے اسکیلپ کی گہری صفائی کرتا ہے چھدروں کی بلوک اس کو ہٹانے میں مدد کرتا ہے اس سے بلڈ سرکولیسن بہتر ہوتا ہے اور آپ کے بال لمبے ہونے لگتے ہیں آلو میں موضود بیٹامین بی بیٹامین سی جنگ آئرن اور نیاسین ہوتا ہے جو کہ بالو کی کئی سمسیاؤں کا رامبال علاز ہے دراصل آلو یہ جہاں بالو کے پوشک تتو کا کام کرتے ہیں وہیں ڈینڈرفر سکیل انفیکشن تک کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں اب دوستو اس کا جتنا بھی جوس ہے سارا جوس میں نے آپ پر نکال لیا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو یہاں پر لینا ہے جونسنز بیوی آئل یعنی کے بچوں کا تیل یہ جو تیل ہے یہ آپ کو مارکیٹ میں بہت ہی آسانی سے مل جائے گا اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تیل ہمارے بالوں میں کیا کام کرے گا دوستو تو آپ کو بتا دیں کہ یہ تیل آپ کے بالوں کے لیے بہت فائدے مند ہے اس تیل میں بیٹامین ای موضود ہوتا ہے جس سے یہ بالوں کو مضبوط اور ہیلڈی بناتا ہے دوستو بیوی آئل جو ہے وہ ہمارے بالوں کو مضبوطی دینے کے علاوہ یہ ہمارے دو موہے بالوں کی سمسیوں کو بھی تور کرتا ہے دوستو اب آپ کو یہاں پر ایک چھوٹا چمج لینا ہے اور اس چمج سے آپ کو اس میں دو چمج یعنی کہ ٹو ٹیبل اسپون اس میں اس تیل کو ایٹ کر لینا ہے اور اس کو اچھے سے دوستو مکس کر لینا ہے دوستو بیوی آئل دو موہے بالوں کے لیے کافی اچھے سے کام کرتا ہے یہ آپ کے بالوں کو کافی اچھا ہائیڈریسن دیتا ہے جس سے بال ڈرائی فریجی ہونے سے بچ جاتے ہیں بیوی آئل میں موضود میرل آئل آپ کے بالوں میں شائن بھی ایڈ کرتے ہیں اس کے پریوک سے سر کی اسکن موسٹرائز رہتی ہے اور اگر سر کا اسکرپ ہیلڈی رہے گا تو آپ کے بال بھی ہیلڈی اور لمبے بنیں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پر لینا ہے لیمن جوس یعنی کی نیبو کا رس دوستو اس میں بھرپور ماترہ میں بیٹامن سی ہوتا ہے جو کی اسکیل پر جمعہ ڈرڈسکن سیلس اور گندگی کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے دوستو اس میں موضود انٹی اکسیڈنٹ بالوں کو ہیلڈی بنانے میں اور بالوں کو لمبا کرنے میں مدد کرتے ہیں اور یہ آپ کے بالوں کو بہت زیادہ چمکدار بناتے ہیں دوستو اب آپ کو یہاں پر جو اس کے بیج ہیں یعنی کی نیبو کے سیڈ سے ان کے سیڈ کو آپ کو ہٹا دینا ہے اور ان کے سیڈ کو ہٹانے کے بعد آپ کو اس میں ایک چمچ نیبو کا رس ایڈ کرنا ہے بہت زیادہ کونٹیٹی میں یہاں پر ایڈ نہیں کرنا ہے آپ کو کونٹیٹی کا دھیان دینا ہے دوستو آپ کافی لوگوں کو یہ ڈاؤٹ رہتا ہے کہ نیبو ہمارے بالوں کو وائٹ کر دیتا ہے تو دوستو ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ یہاں پر نیبو کے بارے میں گوگل پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں نیبو ہمارے بالوں کے لیے کتنا زیادہ اچھا ہوتا ہے لیکن کوئی بھی چیز اگر صحیح طریقے سے استعمال کی جائے تب ہی وہ ہمارے بالوں کو یا ہماری اسکین کو بینیفٹ دیتی ہے اگر زیادہ ماترہ میں یوز کی جائے تو وہی چیز ہمیں نقصان پہنچانے لگتی ہے تو آپ کو یہاں پر کونٹیٹی کا دھیان دینا ہے اور آگے آپ کو ویڈیو میں دیکھنا ہے کہ اس ریمیڈی کو آپ کو کیسے یوز کرنا ہے اور اب آپ کو یہاں پر ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے دوستو بالوں میں آلو کا رس اور نیبو کا رس ملا کر لگانے سے بالوں کی گروت جو ہے وہ تیجی سے بڑھتی ہے اب دوستو اس کو لگانے کے لیے آپ کو یہاں پر لینا ہے کارٹن والز اور اس کو اس طریقے سے ڈپ کرنا ہے ڈپ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر اس کو نہانے سے پہلے آپ کو اپنے بالوں پر اپلائی کرنا ہے کتنی دیر تک آپ کو اس کو اپنے بالوں پر رکھنا ہے ویڈیو میں آگے بتانے والی ہوں تو آپ کو سب سے پہلے اپنے بالوں کو اس طریقے سے پارٹیشن کر لینا ہے بالوں کی جڑوں پر اس کے رس کو آپ کو اچھے سے لگانا ہے اس ریمیڈی کو اس طریقے سے لگانا ہے دوستو جب یہ آپ کے بالوں کی جڑوں تک پہنچے گا تو یہ اپنا کام کرنا شروع کر دے گا اور اس طریقے سے آپ کو اس کو اپنے بالوں کے پورے روٹس پر اس کو اچھے سے لگانا ہے بالوں کی جڑوں پر اچھے سے لگانا ہے اور آپ کو اپنے فنگر کی ہیلپ سے سرکولن موسن میں اچھے سے مساج کرنی ہے مساج کرنے کے بعد دوستو آپ کو اس کو کم سے کم چالیس سے پیتالیس منٹ اپنے بالوں پر لگا کر رکھنا ہے اس کے بعد آپ کو اس کو کسی بھی مائلڈ سمپو سے وز کر لینا ہے یا پھر نورمل وارٹر سے بھی آپ اس کو وز کر سکتے ہیں دوستو اس ریمیڈی کو آپ کو ویکس میں دو بار یوز کرنا ہے اور دو بار کے ہی پریوک سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بالوں میں نئی جان آگئی ہے آپ کے بالوں کا جو پتلہ پنتہ وہ ختم ہو جائے گا اور جو بھی آپ کے ہیئر فال کی دکتی وہ بھی دور ہو جائے گی اور آپ کے بال جڑسے مضبوط ہوں گے اور آپ کے بال جو ہے وہ تیجی سے لمبے گھنے ہونا شروع ہو جائیں گے تو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا